بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل کی اس معاشرے کے اندر ہر دوسرے سے تیسرا برد جریان کی بیواری میں مبتلا ہے جریان ہے کیا چیز تھوڑی سے بات سمجھ لیتی ہے جریان اس بیواری کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ارادے کے بغیر کسی ارادے کے منی کا اخراج ہونا اس کو جریان کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی گندہ خیال آیا شرمگا سے منی نکل گئی آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی گندی بات آئی منی نکل گئی کسی نے آپ کو ہاتھ لگایا آپ کی منی خارج ہو گئی کوئی بات کر رہا تھا شاہوت والی آپ نے سنی آپ کی منی نکل گئی بیوی کے پاس گئے بیوی کو اب یہ ٹوچی کر رہے ہو تو منی نکل رہی ہے آپ تھوڑا سا کسی چڑھ رہے ہو کچھ حرکت کی ہے منی نکل گئی اس کو کہتے ہیں جریان میں مختلف سے تعریف کروا رہا ہوں میں یہ ہوتا کیوں ہے بعض دفعہ کسرت جمہ کی وجہ سے لیکن بیوی کے پاس مندہ بہت زیادہ ہمسری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ پلاو گوشت وغیرہ کھٹی چیزیں کھانے سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے اور گندی چیز دیکھنے سے بوویز دیکھنے سے بھی یہ جریان کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جریان میں مختلف سے تعریف کروایا آپ کے سامنے اور اس کا علاج کیا ہے آج میں آپ کو اس کا روحانی علاج بتاؤں گا جریان کے میں نے بتا دو دیا آپ کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ اس کے در مبتلا ہوں گے مختلف سے اس کا علاج کیا ہے تین علاج آپ کو بتاؤں گا اس کو میں آپ تینوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ علاج گھر میں خود کر سکتے ہیں ناظرین قرآن پاک کی صورت ہے صورت حجورات ٹھیک ہے یہ غالبت 26 پارے میں آتی ہے صورت حجورات ٹھیک ہے نا اور آخری صورت ہے آخری صورت ہے 26 پارے کی آخری صورت صورت حابی بارہ ہے اور آخری صورت ہے اس کے صورت حجورات ٹھیک ہے نا تو اس صورت کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین دفعہ پڑھنا ہے اور اس پانی کو ہر تین چار دن بعد آپ ایسے کر لیں پانی کو اس پانی کو تین درے میں ختم کر دیں پھر تین درے میں اس کو پڑھا کر پانی پر دب کر لیں اور اس کو آپ ساست استعمال پانی کو پیٹے رہیں یعنی کہ پانی پیئے اور زیادہ کر دیں پانی پیئے اور زیادہ کر دیں ایک تو یہ اس کا علاج ہے روحانی پہلا علاج اس کا یہ ہے صورت حجورات کی ذریعے سے آپ اپنے جریان کا علاج کر سکتے ہیں نظرین دوسرا ایل آج ہے سورت تحریم آیت نمبر آٹھ آیت کیا ہے ربنا اتمیم لنا نورانا وغفر لنا انکا عالا کل شئید قدید یہ آئیت ہے سورت تحریم آیت نمبر آٹھ اٹھائیس وے پارے کی یہ سورت ہے اور اس کے آیت نمبر آٹھ ہے آپ نے اصل اور مغرب کے درمائنے سورت کو پڑھ لینا ہے پڑھ کر کیا کرنا ہے کس طرح پڑھنا ہے آپ نے اس کو پڑھنے کے طریقے کاری ہے امالا کر گیرے 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 پر دور سے پڑھ پڑھے اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دب کر لیں اثر اور مغرب کے درمائے تو قریبا 21 زندگی عمل کریں آپ اور تیسر نمبر پر جو اعلاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورت فاتر ہے سورت فاتر سورت الفاتر یہ 22 میں پارے میں آتی ہے سورہ یاسین سے پہلے یہ سورت آتی ہے آپ نے یہ سورت کو پڑھ لینا ہے مغرب کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ کر آپ نے اسم گول کا چھلکا ہوتا ہے اسم گول کا چھلکا اس پر آپ نے دب کرنا ہے اور اس اسم گول کے چھلکے کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اسم گول کا چھلکا بعض دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں شربت میں گر کر دودھ میں گر کر کسی بھی چیز میں گر کر آپ اس کو استعمال کر اگر آپ نے اس کو پی لینا ہے یہ تین عمل میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ان تینوں میں سے جو مرجی کر لیں لیکن جو پہلا عمل آپ کو بتا ہے سورت خجورات والا اور آخری والا یہ بڑا زبردست ہے یہ مجرم بھی ہے تو اس کے ذریعے سے جو آپ کی جریان کی بیواری ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایک بات پر ارز کرنا چاہتا ہوں بہت ساتھ ہی کہیں گے کہ ہم کوئی استعمال کریں اس کے ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے جو چیزیں آپ کو نقصان دے ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ پرہیز کریں کھٹی مٹی چیزیں بھی کھاتے رہے اور اس کے علاوہ وہ جو دوریا جس سے بنا کیا گیا ہے گوشت زیادہ استعمال کر رہے ہیں بیوی سے جواب ہو زیادہ کر رہے ہیں تو اس صورت اور گندی موویز دکھر پھر کہہ رہے ہیں ایسا فرق نہیں پڑے گا آپ کو ساتھ ساتھ گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا وہ کھ چھوڑنے پڑے گی تب جا کے یہ عمل آپ کو کھ آئے گا اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کی دیئے دعا ویاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ